سجدہ نشین خانقہ علیہ نیازیہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ علی زین کے چینل کو اللہ تعالیٰ ترقی عروج دے پیند پاک کے صدقے میں اور شہید آنے قبلہ کے صدقے میں اور میرے سکاروں کو صدقے میں بلخصوص میرے شیخ سکار حسیمیہ قبلہ نظامی نیازی قادری چشتی نظامی نیازی بریدی طرح صدقے میں ان کو ترقی ملے اور خانقہ خانقہ کی خدمت اور خانقہ سجادے خدمت ہمیشہ تا عمر جاری رہے اور بڑھتی رہے آمین باقی محمد والے محمدہ محمد والے محطہ بلند داروازے کا کام شروع ہو گیا ہے بہت ایز چلہ ہے اس کی جو بنیاد تھی اور سنگے بنیاد حضرت شاہ محمد حسنین قبلہ رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی انہوں نے پردہ فرما لیا تو ان کی یادگار بھی ہے یہ اور یہ جو ہے دنیا میں خانقہ نیاجی اگنام تو ویسے ہی بھی ہے اور جو بلند داروازہ بن جائے گا تو عمارات میں بھی چار چاند لگ جائیں گے اور ہماری لوگوں کی کوشش ہے اور جو اب موجودہ سجادہ نشین ہے شاہ مہدی میع صاحب تو ان کی کوشش بھی ہے اور نظرانہ بھی ہے ان کی طرف سے ویسے تو اس کی بنیاد میرے بڑے بھائی حضرت شاہ محمد حسنین قبلہ رحمت اللہ علیہ نے رکھ دی تھی تو اس کو تو مکمل ہونا تھا اور جلتے جلد ہونا ہے اور جلتے جلد ہونا ہے کینے کا تجھے اب وہ ب hurts کوشش بیریں جلد بن بلای ہو caی لم palette کوشش برید کkeiten کوشش برید جلد محکم کی طرف سے آپ کا کہ کی español موسیقی 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 یہ ہے کہ اس میں کوئی قصر نہیں رہے تو ظاہر بات ہے اچھی عمارت بنے گی اور جو بھی برلی آئیں گے تو اس کو دیکھنے آئے ہیں ضرور اور ہم لوگ کی دعا ہے کہ جل سے جلد اس کے کام مکمل ہو جائے جلد اس کے کام مکمل ہو جائے یہ ستمبر 2018 کی بات ہے جب میرے پیر و مرشد حضرت طبلہ حسنیمیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے یاد فرمایا میں برلی شریف حاضر ہوا تو آپ نے بلند دروازے کی تعمیر کے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تمام عظیم و شان عمارتوں کا داخلی دروازہ بھی شانداد ہوتا ہے اسی طرح خانقہ نیازیہ کا داشتلا بھی ایک آلی شان بلند دروازے سے ہونا چاہیے اس بلند دروازے کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ شہر بھریلی کے لیے لینڈ مارک بن جائے آپ نے حکم دیا کہ میں ڈرائنگ اور ڈیزائن تیار کر کے خدمت میں پیش کروں یہ میرے لیے دین و دنیا کی سب سے بڑی سعادت تھی میں نے کئی ڈیزائن پیش کیے جن میں سے ایک کو ذرا سی ترمیم کے ساتھ آپ نے پسند فرما کر یہ کام میرے سپورٹ کر دیا یہ حضرت کا کرم اور تصرف تھا کہ تعمیر اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھتی گئی مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس وقت ملی جب ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جب خانقہ نیازیہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں نویت پاشا کا نام بلند دروازے کے حوالے سے لکھا جائے گا آپ کا یہ کرم اور نوازش میرے لیے دنیا کی ہر سنت سے بڑھ کر ہے اور ہمیشہ رہے گی مجھےہ مجھے موسیقی 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 اس میں کاروین کا کام بھی ہو رہا ہے اور میرا بگرہ لگ رہی ہے اور مکرانہ ماربل بھی ہے اس میں کام اور خاتو کا ہے پیلا والا پتر وہ بھی لگ رہا ہے اس میں اور اس میں کاروین کا بھی کام چل رہا ہے آپ ابھی اس عمارت پر کام کر رہے ہیں ابھی یہ چھجے کا کام کر رہے ہیں مینار کا چھتری باقی ہے ملاب گمت باقی ہے اس میں تملی بھی لگے گی اور ورکنگ کام والی میرا بھی لگے گی اور جالی بکرا بھی لگے گی ابھی جالی بکرا اس میں بھی باقی ہے جس نے بھی اپنے چاروں مینار ہیں اس میں باقی ہے اس بلند دروازے کے لائے آپ نے اور کہاں کار کام کیا ہے ملند دروازے کے لائے آپ کو کئی سکتا ہے ہال انڈیا میں کام کچھ رہتے ہیں جیسے ہمارا کام اللہ باد میں بھی چل رہا ہے وہاں پہ کچھ آیا اور امدہ باد میں میں نے پورا مندر کا کام کیا ہے اور میں ہاتש تم لگا پہ کام کیا ہے ہات verstehen انڈیا میں�나 دوس sina کام کیا ہے انڈیا میں ایک ہی ہے ہاتھ اس میں بناوں کا ڈیاں موسیقی